اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سیدنان زیادی آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ میوز آن لینڈ پاکستان ناظرین کل ہے یکم مئی یوم مزدور عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ کل کو وہ سڑکوں پہ نکلیں گے پورا من انداز میں نکلیں گے اسلامباد لاہور اور پشاور کی سڑکوں پہ نکلنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے یہ فیصلہ چودری پرویز علائی کے گھر پہ حملے کے بعد کیا گیا ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا کہنا یہ کہ صبر کا پہمانہ اب لبریز ہو چکا ہے اب قوم کو گھروں سے نکلنا چاہیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں چودہ مہی کو لیکن حکومت اس پیج پہ نہیں آ رہی پارلیمنٹ میں اس معاملے کو کسیٹا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کردار کشی کی جا رہی ہے ججز کی وہ بھی آپ نے دیکھا کہ خاجہ آصف اسمبلی میں بیان دیتے ہیں خود شباز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو کے ججز کی کردار کشی کر رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ظہور علائی روڈ پہ چودری ظہور علائی کے گھر میں چودری پرویز علائی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام گھر ملک ہیں چودری شجاہت حسین بھی وہیں پہ رہتے ہیں رات کے وقت پولیس دھاوہ بولتی ہے انٹیکپشن کا محکمہ پولیس کو ساتھ لے کے دھاوہ بولتا ہے ان کے گھر پہ پہلے پٹرول بم سے ان کے گیٹ کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے پھر بکتر بند گاڑی منگوا کے اس گیٹ کو بقاعدہ توڑا جاتا ہے توڑنے کے بعد پولیس انتر داخل ہوتی ہے آج تک ہم نے بھی چودری برادران کی جو خواتین ہیں ان کو میڈیا پہ نہیں دیکھا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ انتر خواتین تھی چودری پرویزرائی وہاں موجود نہیں تھے اور خواتین دعائیاں دیتی رہی ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں یہاں پہ جن کو آپ لینے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں چودری پرویزرائی کی جو بقاعدہ زمانت نامیں بھی دکھائے ہیں کہ اس کیس میں چودری صاحب زمانت لے چکے ہیں پہلے سے تو ناظرین یہ سارا معاملہ پھر بھی رکتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حرحال میں چودری پرویزرائی کو گرفتار کرنا ہے جب چودری پرویزرائی اپنے گھر پہ نہیں ملتے تو پھر وہی ٹیم وہی پولیس وہی فورس داخل ہوتی ہے چودری شجاعت کے گھر میں جو اندر سے ان کے گھروں کے دروازے انہوں نے اندر سے رکھے ہوئے ہیں پوری فیملی کے جو آپس میں لنک ہے چودری شجاعت صاحب جو ہیں وہ وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہیں اب عمران خان جو ڈیسین لے رہے ہیں وہ بڑا عجیب سا ڈیسین ہے کل یکم مہی کو عمران خان نے کال دی ہے اور اسلامباد میں بھی وہ اپنا پاور شو کریں گے یہاں پہ ان کی اپیل بھی ہے کہ چونکہ یوم مزدور ہے تو مزدوروں کو شامل ہونا چاہیے نادین یہ ایک عجیب سی کھچڑی پکی پڑی ہے ملک میں سیاست کی سیاسی بہران جو ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے اس کی کوئی صورتحال نکل کے سامنے نہیں آ رہی لا ان ایڈر کی سچویشن جو ہے وہ انتہائی عجیب تر ہو چکی ہے سپریم کورٹ فیصلہ دیتا ہے حکومتی پی ڈی ایم جو اتحاد ہے وہ اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتا ہے نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے عدلیہ کی کردار کشی کی جاتی ہے ان تین ججز کا نام لے کے بقاعدہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور ان کے ساتھ دو جسٹس کا نام لے کے ججز کا نام لے کے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک عجیب کمال کی سیٹویشن جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال کمال برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے قریبی حل کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ غیر ممولی چیز ہے کہ وہ اتنی برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ آپ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں اگر مذاکرات سے کوئی حل نکلتا ہے تو ویلن گوڈ اور اگر نہیں نکلتا تو چودہ مئی والا فیصلہ برقرار رہے گا اب یہاں پہ ایک اور بڑی مزدار چیز آئی ہے پی ایم ایل این کے رہنماء ہیں شاید خاکان عباسی انہوں نے ایک بڑی اہم چیز سے اہم راج سے پردہ اٹھایا اور وہ راج یہ ہے انہوں نے کہا کہ شباز شریف کی فری آٹا سکیم میں بیس عرب روپے چوری ہوئے ہیں انتازہ لگائیں کہ شباز شریف کی فری آٹا سکیم میں بیس عرب کی چوری کا جو انکشاف ہے وہ کون کر رہے ہیں شاید خاکان عباسی پی ایم ایل این کے جو رہنماء ہے اور یہاں پہ ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ آپ نے جو آٹا فری تکسیم کیا ہے آپ نے وہاں پہ استحصال کیا ہے پبلک کا قوم کا عوام کا اگر وہی آٹا وہی گندم آپ سستی کر دیتے تو لوگ اس گندم کو آسانی سے خرید سکتے تھے ان کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی اور لوگ بڑی عزت کے ساتھ روٹی کھا سکتے تھے آپ نے آٹا فری کیا ہے اس فری کرنے میں آپ کا خود اپنا شاید خاکان عباسی یہ کہہ رہا ہے کہ بیس عرب روپے کی چوری ہوئی ہے اس میں اب اس کا آڈٹ کون کرے گا اس کے اعتصاب کون کرے گا یہ تو وقت مت آئے گا یا پھر یہ بھی ماضی کی طرح گول مول ہو جائے گی بات ابھی فی الحال کل کے دن پہ منڈے یکم مئی پہ پورے سیاسی ہلکوں کی نظریں جمع ہوئی ہیں ملک کے عوام جو ہے وہ کل کو دیکھ رہی ہے کہ عمران خان نے جو کل کا اکیلان کی ہے سڑکوں پہ نکلنے کا تو اس میں کیا صورتحال نکل کے سامنے ہتی ہے کیا صورتحال بنتی ہے ابھی مذاکرات کا آج دوسرا دور جو ہے وہ جاری ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے دوران اس مذاکرات کا بھی کیا رزال ٹھٹا ہے یہ بھی آپ کے سامنے آج شام تک آ جائے گا لوگ مہنگائی کی دلدل میں اس قدر دھنس چکے ہیں کہ لوگ اب کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں اور میں یہ کہوں گا اس سے پہلے کہ صورتحال بطرین ہو ہماری حکومت کو ہمارے سیاسیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور جلد سیاسی بہران کا حال نکالنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پہ بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں لیکن ان ساری تبدیلیوں میں پاکستان کہیں پہ بھی نظر نہیں آرہا پاکستان کو لیفٹی کسی نے نہیں کروائی کیوں نہیں کروائی کیونکہ ہم آپس کے جھگڑوں سے ہی نہیں نبٹ پا رہے دبے دبے چائنا نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے سیاسی بہران سے نکلنا چاہیے دبے دبے امریکہ سے بھی یہ بیانات آرہے ہیں دبے دبے پوری دنیا میں یہ اشارہ کر رہی ہے کہ بھائی اپنے سیاسی بہران ختم کریں اور ان سے نکلیں تاکہ ہم آپ کو عالمی دنیا کا حصہ بنا سکیں دوبارہ سے لیکن اس وقت ہم عالمی دنیا کا حصہ نہیں ہے اس وقت ہم پاکستان کے اندر یہ آڈیو ویڈیو کا کھیل جاری ہے یہاں پہ سیاستدانوں کا آپس میں کھیل جاری ہے عوام مہنگائی کی دلدل میں دھستی چلی جاری ہے یہاں پہ عوام کو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے مستقبل میں ہے آپ کو بھی اپنے شعور کے ساتھ چلنا پڑے گا اور یہاں پہ جو مقتدر ہلکے ہیں جو سیاسی ہلکے ہیں جو سیاسی لیڈران ہیں انہیں بھی یہاں پہ فیصلہ فوری طور پہ کرنا پڑے گا کہ جو پاکستان کی بقاہ کے لیے ہو پاکستان کی سالمیت کے لیے ہو پاکستان کے حق میں ہو اور پاکستان کے تمام اداروں کا وقار بہرحال پہلی ترجیح ہونا چاہیے اپنا خیال رکھئے گا دعوی میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلے ولاق کے ساتھ تب تک اللہ حافظ